یہ لمبی کتار چینی یا آٹا خریدنے والوں کی ہے نہ گیس اور بجلی کے بل جمع کروانے والوں کی بلکہ یہ کتار تو ان ظاہرین کی ہے جو داتا صاحب کے عرص میں سبیل سے دودھ حاصل کر رہے ہیں دودھ کی یہ سبیل داتا صاحب سے منصوب اس کرامت کی یاد میں ہر سال لگائی جاتی ہے جس میں آپ نے لاہور کے باسیوں کو جادوگر کے چنگل سے نجات دلوائی تھی چودری محمد علی یہاں پر پچھلے تنتالیس سال سے دودھ کی سبیل لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے دگر منتظمین کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال دودھ کی سبیل لگاتے ہیں لیکن انہیں سیکیورٹی کے باعث دوسرے شہروں سے دودھ لانے میں دشواری ہوتی ہے مجر برادری اور لوگ شیر فروش جو دودھ کا کام کرتے ہیں وہ سب لوگ دودھ لاتے ہیں اپنے خلوص محبت سے اور پیتے بھی اللہ باستے لوگ ہیں پیتے والے بھی اللہ باستے لانے والے بھی اللہ باستے مقام گجر برادری ہر سال دودھ کی سبیل کے لیے خاص سیٹ اپ کا احتمام کرتی ہے اسی برادری سے تعلق رکھنے والے زیاء الحق اور مقیم حسین بھی ہر سال دودھ کی سبیل لگاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال کمائی کرتے ہیں مگر ارس کے موقع پر سوپی بزرگ کی یاد میں دودھ تقسیم کر کے انہیں دلی سکون ملتا ہے اس لیے کہ سارا سال جو نا سیزن جو دودھ کا کمائی کرتے ہیں اور یہ دربار کے جو تین دن ہوتے ہیں نا یہ صرف اللہ کی رہا پر جو کھرتے ہوتا ہے دل میں سکون ملتا ہے خوش ہو نیا دودھ پہ آگے وام گریب وام نے دور و دور آئے ہیں کوئی کتھوں آیا کوئی کتھوں چاروں صبح تو وام آئی ہیں ارس پر آئے زائرین کا کہنا ہے کہ ارس کے لنگر میں دودھ کا پینہ ان کے لیے متبرک ہے جس سے ان کو شفاہ ملتی ہے دودھ کی سبیل دادا صاحب کے ارس کے تینوں روز مسلسل جاری رہتی ہے اور لاکھوں مند دودھ و قیلت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر سال ارس کے موقع پر گجرب رادری کا لوگوں میں جود دودھ بانٹنا دادا صاحب سے محبت کا ثبوت ہے مگر سوچنا یہ ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں دادا صاحب کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں کیمرمین صاحب ملک کے ساتھ عزر حسین سیر وارڈو